ناظرین کو میرا سلام پہنچے مدے پر جا رہا ہوں وہ مدہ بڑا عجیب سا ہے آج ہم انسانوں کی اشرف المخلوقات کی بہت بات کرتے رہتے ہیں مگر آج ہم کوشش کرتے ہیں یہ سمجھنے کی کہ بارحال جو قدرت نے دنیا بنائی ہے اس میں اس نے کیا کیا نصیحتیں کیا کیا چیزیں رکھی ہیں اسے سمجھ لیتے ہیں ہم سب جانتے ہیں دنیا کا ہر جیب جانتا ہے کہ ماں کا مطلب کیا ہوتا ہے آج ہم ایک ایسی ماں کی کہانی آپ کو سنانے والے ہیں جو ماں اپنے بچوں کو اپنا گوشت کھلاتی ہے اور تل تل کل آخری مون تک کھلا دیتی ہے اور ان کو جوان کرتی ہے شاید اس سے بڑی قربانی دنیا میں کوئی ماں نہیں دے سکتی یہ بھی ماں دے سکتی ہے مگر یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ اتنی بڑی قربانی کہ ایک ایسا جانور جو زندگی میں ایک ہی بار ماں بنتا ہے یعنی اسی کے بچے اسی کو کھا کر بڑے ہوتے ہیں یہ قربانی آپ اپنے نظر سے دیکھئے مادہ بچھو اپنے جیونکال میں صرف ایک ہی بار ماں بنتی ہے اس کا قارن ہے کہ مادہ بچھو کی پیٹ سے پیدا ہوئے بچے اپنی ماں کی کمر پر سوار ہو جاتے ہیں چونکہ بچھو ماں زہاری ہوتے ہیں اور ان کی ماں اصطن دھاری نہیں ہوتی اسی لیے اپنا دن اپنے بچوں کو کھلانے کا فیصلہ کرتی ہے اور پھر یہ بچے اپنی ماں کا ماں چن چن کر کھانے کے لیے اپنی ماں کی کمر پر سوار ہو جاتے ہیں یہ بچے پہلے تو اپنی ماں کی اسکن کھانا شروع کرتے ہیں پھر جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں اسکن ختم ہوتی جاتی ہے تب یہ بچے اپنی ماں کی کمر کا ماس کھانا شروع کرتے ہیں اور اپنی ماں کا ماس کھا کر پڑے ہوتے جاتے ہیں ان کی ماں اپنے تمام درد کو سہتے ہوئے اوف تک نہیں کرتی اور تل تل کر اپنے شریر کو ختم ہوتے ہوئے موت کی اور ہستے ہوئے بڑھ جاتی ہے اور اپنے ہی قاتل اپنے ہی بچوں کی ان کی دشمنوں سے رکشہ کرتی ہے اور یہاں تک کہ اپنے آخری اوسیس بھی اپنے بچوں کا نوالہ بنا جاتی ہے یہی ہے ایک شبت ماں دوستو جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ایک ماں کس حد تک اپنی اولاد کے لیے قربان ہو سکتی ہے یعنی اپنا آخری جسم کا حصہ بھی اپنے بچوں کو کھلا دیتی ہے اگر بات اتنی ہی ہو تو اور بات ہے اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بارحال صرف ماں ہی اتنی بڑی قربانی دیتی ہے نہیں دراصل اب باپ کے اس انگل کو بھی آپ دیکھیں کہ جو اپنی جنریشن کو بڑھانے کے لیے کتنا بڑا خطرہ مور لیتا ہے یہ جو نربیچو ہے نربیچو میٹنگ نہیں کرتے یعنی کوئی ساری سکھ انہیں نصیب نہیں ہوتا البتہ یہ مادہ بچوں کے نزدیک جاتے ہیں اسے ایکسائٹ کرتے ہیں ایک جگہ پر اپنے سپرم چھوڑتے ہیں اور اس جگہ تک ایکسائٹ کر کے مادہ کو لاتے ہیں جس سے وہ پرگنٹ ہو جاتی ہے چلیے یہ بھی ایک کومن فنمینا ہو سکتا ہے بہت سارے جانوار ایسا کرتے ہیں مشینیں بھی ایسا کرتی ہیں مگر ایمپورٹن بات یہ ہے کہ یہاں نربیچو جانتا ہے کہ مادہ بچوں جب زیادہ ایکسائٹ ہو جاتی ہے تو وہ اچانک بچوں پر اتنا تیزی سے حملہ کرتی ہے کہ اس کے سر میں ڈنک مارتی ہے اور اس کی جان لے لیتی ہے یعنی ساٹ پرسنٹ یعنی سکسٹی پرسنٹ بچوں نربیچو صرف اسی پر کریا میں مارے جاتے ہیں اور اتنے بڑے خطرے کو مول لے کر بھی اپنی نسل کو آگے بڑھاتے ہیں نربیچو ایک مہان باپ اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ نربیچو میٹنگ نہیں کرتا بلکہ اپنی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے بہت بڑا خطرہ مول لیتا ہے تراصل نربیچو ایک صاف سی جگہ دیکھ کر اپنے اسپرم وہاں چھوڑ دیتا ہے اور پھر مادہ بچو کو ایکسائٹ کر کے اپنے اسپرم تک لے کے آتا ہے مادہ بچو اسپرم کی گرمہ ہٹ پا کر وہاں پیٹ جاتی ہے اور پرگنٹ ہو جاتی ہے بات اتنی ہی ہو تو اور بات ہے دراصل جب نربیچو مادہ بچو کو ایکسائٹ کر رہا ہوتا ہے تو یہ ہے زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے چونکہ زیادہ تر مادہ بچو اتنی ایکسائٹ ہو جاتی ہے کہ نربیچو کے سر میں اپنا ڈنک مار دیتی ہے اور لگ بھگ ساٹھ پرسنٹ بچو اسی طرح مارے جاتے ہیں دراصل یہ کہانی دکھانے کا یا سمجھانے کا سنانے کا میرا ایک مطلب تھا مطلب یہ تھا کہ آج تمام دنیا میں چند لوگ جو پونجی وادی ہیں پونجی پتی ہیں اور جو دنیا کو چلانے کا ٹھیکہ لے رہے ہیں یعنی عشور کی نیچورل جو چیزیں ہیں ان کو چنوٹی دیتے ہوئے آج پوری دنیا میں ایک پاپولیشن کنٹرول جیسی استثیوں کو پلان کر رہے ہیں جس کی بہت ساری کانسپرینسی بہت ساری دھوری چل رہی ہے کبھی یہ لوگ سوچیں کہ ان کی اپنی جو اولادیں ہیں اگر ہیں سوال یہ بھی ہے اگر ہیں اگر ان کی اپنی اولادیں ہیں تو یہ سوچ کے دیکھیں کہ کیا یہ اپنی اولاد کا بھی اسی طرح قتل کر سکتے ہیں اور اگر کر سکتے ہیں تو پھر یہ کم سے کم انسان تو کیا جانور کی پرجادی میں بھی نہیں آتے یہ واقعی فرجلات ہیں اگر آپ میں سے کوئی ماں یا باپ ہے تو سوچ کر دیکھیں آپ کا بچہ چھوٹا ہو یا جوان اگر وہ آپ کو یہ کہہ دے کہ آج میں تو بہر کا کھانا نہیں کھا پایا تو اس ماں یا اس بھاپ کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے اس پر پاہر ٹوٹ پڑا ہو کیا دوستو آج آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان بھر میں اتنی ماں پیدل چل رہی ہیں اپنے چھوٹے بچوں کو گودھ میں لے رہی ہیں بہت ساری ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں جن میں آپ انگ بھی ہیں یعنی دیویا انگ بھی ہیں جو چل بھی نہیں سکتی اور ان کے بچے ہیں اور اپنی کمر پہ لات کر سفر کر رہی ہیں یہ کون سی دنیا بنانا چاہتے ہیں یہ کون سا سمسار بنانا چاہتے ہیں کیا یہ دیجٹل دنیا بنانے کے لیے بزرگوں کو بچوں کو کمزوروں کو ان کی جان لے لیں گے کیا اب اس دنیا میں گریبوں کو جینے کا حق نہیں رہے گا کیا صرف یہ خوبصورت اور دیجٹل اور بلکل ایک فٹ طاقتور دنیا بنانے کے لیے کیا سب کمزوروں گریبوں ضعیفوں کی جان لے لیں گے دوستو ایک بار ضرور سوچنا کہ دنیا کہاں جا رہی ہے قدرت نے ان نسلوں کو آگے بڑھانے کے لیے کیسی کیسی مثالیں رکھی وہ باپ جو اپنی چاند کو خطرے میں ڈال کر اپنی نسل کو آگے بڑھاتا ہے وہ ماں جو اپنی جسم کا آخری حصہ بھی اپنی اولاد کو کھلا دیتی ہے یہ کون ہے جو ان سب کی جان لینا چاہتے ہیں یہ کون ہے جو اس دنیا میں اس طرح ظالمانہ کام کرنا چاہتے ہیں نظر بنائیے دیکھئے انہیں روکی آج کے پروگرام میں اتنا ہی خدا حافظ